بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی سعید المرسللین نبیانا محمد وعلى آلہ و صحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان علیہ اوم الدین و بعد کتاب البیو الفق و محسر میں ہم لوگ شروع کئے تھے اور الحمدللہ آج ہمارا تیسرا شحصن ہے اس میں ہم چھتا مسئلہ لے رہے ہیں المسألت السادسہ البیو المنہی عنہ وہ خرید و فروخت جن کو شریعت نے روک دیا ہے جن کو شریعت نے کیا کیا ہے جن سے منع کر دیا ہے کہ خرید و فروخت آپ نہیں کر سکتے ہیں وہ کونسی قسمیں ہیں ہم اس کو انشاءاللہ والعزیز ابھی دیکھیں گے مولفین کہتے ہیں نَحَشَّارِهُ الْحَكِيمِ اَنْبَادِ الْبُيُو اِذَا تَرَتَّبَ عَلَيْهَا تَضْعِعُ لِمَا هُوَا اَحَم شعرِ حکیم نے شعرِ کون ہے اللہ رب العزت کی ذات ہے حکیم یعنی حکمت والی ذات اللہ رب العزت نے منع کر دیا ہے بعض ایسی خرید و فروخت سے بعض ایسی خرید و فروخت سے اِذَا تَرَتَّبَ عَلَيْهِ تَضْعِعِ لِمَا هُوَا اَحْم کہ اگر ہم خرید و فروخت کرتے ہیں تو اس خرید و فروخت سے اہم چیز ضائع ہو جاتی ہے خرید و فروخت جائز ہمارے لئے اَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْ وَحَرَّ مَنْ رِبَةِ لیکن اگر خرید و فروخت کے سامنے اس کے ساتھ ملاق چیزوں میں سے اس سے اہم چیز لیم دینے ایک اہم چیز ہے لیکن اس سے اہم چیز اگر ضائع ہو رہی ہے تو ایسی خرید و فروخت سے شریعت نے روک دیا ہے کیا ضائع ہوتا ہے کہتے ہیں کہ مشغول ہو جائے جائے کس سے ایسی عبادت کی ادائیگی سے جو واجب ہے آپ خرید و فروخت میں لگے رہے ہیں آپ کی فرض نماز چھوٹ جائے آپ کی جماعت چھوٹ جائے آپ کا جمعہ چھوٹ جائے تو ایسی خرید و فروخت سے اسلام نے کیا کیا ہے روک دیا ہے یہ اس میں حکمت کیا ہے اس سے اہم چیز ضائع ہو رہی ہے یہ ایک عارضی ہے دنیا کا معاملہ ہے عبادت کا معاملہ ہمارا اخروی معاملہ ہے ہم کیا کر رہے ہیں ایک فریضے کو ایک جو ہے جائز امور کیلئے کیا کر رہے ہیں مؤخر کر رہے ہیں تو ایسی خرید و فروخت کیا ہوگی جائز نہیں ہوگی یا خرید و فروخت سے دوسروں کے نقصان پہنچ رہا ہو آپ سوچیں خرید و فروخت سے دوسروں کے نقصان پہنچ رہے گا پہنچ سکتا ہے اس کی شکلیں ہیں ابھی آگے ہم دیکھیں گے مثال کے طور پر کہ ایک آدمی ایسی چیز خرید رہا ہے جس کے ذریعے واللہ کی معصیت کرے گا انگور خرید رہا ہے شراب بنانے کے لیے مٹی کے برطن خرید رہا ہے اس کے اندر دارو بنانے کے لیے شراب بنانے کے لیے نہیں دے سکتے ہم ایسی خرید و فروخت کیا ہے ناجائز ہو جائے گی یا یہ کہ کیا بلتا ہے کسی مسلمان کی بے پر بے کر رہا ہے کسی مسلمان کی بے کو کینسل کر رہا کر کہ اس کے اوپر کیا کر رہا ہے اپنی نئی بے کر رہا ہے یہ ساری شکلیں کیا ہیں اضرار بالآخرین ہیں دوسروں کا کیا کر رہی ہیں نقصان بوچا رہی ہیں یہاں پر کہتے ہیں کہ ایسی بیو ایسی خرید و فروخت ناجائز ہو جاتی ہیں جس میں خرید و فروخت کے علاوہ اہم چیزوں کا زیاہ ہوتا ہے اہم چیزوں کے کیا ہوتا ہے زیاہ ہوتا ہے اہم چیزیں جو زائے ہو جاتی ہیں اہم چیزوں میں اللہ کی عبادت نہیں ہو پاتی ہیں اللہ کی عبادت کے معاملے مؤخر ہو جاتے ہیں یا یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کو نقصان پہنچتا ہے آپ اپنے فائدہ کے لیے اپنے کام کے لیے دوسروں کو نخصان نہیں پہنچا سکتے ہیں ایسی ساری بیو کیا ہے منہی انہا ہے ان سے اسلامی شریعت نے کیا کیا ہے ان کو روک دیا ہے ان سے منع کر دیا ہے وَمِنْ هَذِهِ الْبُيُّءُ الْمَنْحِئِ انْحَا ان ممنوع بیعوں میں کونس کونسی بیع ہے پہلی بچ بیع البیع وشراء بعد الازان الثانی یوم الجمع خریدو فروخت دوسری ازان کے بعد جمعہ کے دن دوسری ازان کیوں کہا جا رہا ہے ہمارے تھے کیا ازان ہوتی ہے ہمارے ہاں عام طبقے میں دو ازانیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے دو ازانیں ہوتی ہیں جبکہ طریقہ عثمانی نہیں ہوں ڈبل میں عثمانی طریقہ ہے لیکن طریقہ عثمانی نہیں ہے عثمانی طریقہ کیا تھا پہلی ازان ان کی کہا ہوتی تھی مقام زورہ میں جو بازار کا ایک حصہ تھا بازار کے درمیان کا کیا تھا ایک حصہ تھا اور پہلی ازان وہاں پر دلانے کا مقصد یہ تھا کہ آج جمعہ کا دن ہے آپ لوگ اب کاروبار بند کریں اپنے گھر پر جائیں جمعہ کی تیاری کریں اور مجد کے لئے نکلیں اور دوسری ازان اس وقت ہوتی تھی جیسا کہ اللہ کی نبی کے زمانے میں اور خلیفتہ ان کے زمانے میں ہوا کرتی تھی ہے نا وہ کب ہوتی تھی جب امام ممبر پر بیٹھ جاتا تھا اس کو ازانیں ثانی کہا جاتا ہے کیا کہ اس کو ازانیں ثانی کہا جاتا ہے کیونکہ عثمان نے اس سے کئی گھنٹے پہلے کیا کیا تھا وہ ازان جاری کروا دی تھی وہ ازان آج بھی مجدے نبی میں ہوتی ہے کب ہوتی ہے ہم لوگ دیکھتے تھے تقریباً گیارہ بجے پہنے گیارہ بجے اسی ٹائم ہوتی ہوں مطلب لوگ متنمبے ہو جائیں کہ آج جمعہ کا دن ہے اور آپ آپ کو تیاری کرنی جمعہ کے لئے بیر کیف ازانیں ثانی کے بعد اس ازان کے بعد جب ممبر پر امام کیا ہوتا ہے بیٹھ جاتا ہے خرید و فروغ کرنا حرام ہے بیر کرنا کیا ہے حرام ہے اللہ کے ذکر کے طرف دور پڑو اور بیٹھ چھوڑ دو اللہ نے چھوڑنے کا حکم دیا ہے یہاں پر عمر وجوب کے لئے ہے عمر کس کے لئے ہے وجوب کے لئے ہے اس کی مخالفت کرنا حرام ہوگا اس کی مخالفت کرنا کیا ہوگا وہ حرام کہلائے گا یہاں پر جو ہے کہتا ہے یوم الجمعہ پہلی ممنوع بھائی کیا ہے جمعہ کی دوسری ازان کے بعد خرید و فروغ کرنا ناجائز اور حرام ہے جن لوگوں پر صلات جمعہ واجب ہے یہ شرط ہے ونہ اگر عورتیں بیچ رہی ہیں عورتیں خرید رہی ہیں تو کوئی دکت کی بات نہیں نہ بالک بچے بیچ رہی ہیں وہ خرید رہی ہیں تو کوئی دکت کی بات نہیں ہے یہ کل لوگوں کے لئے مسلمانوں کے لئے ہے نا کہتے ہیں لا یسیحو البیوشیرہ بیوشیرہ خریدو فروخت یہ صحیح نہیں ہوگی ان لوگوں کی ممن تلزمہ الجمعہ جن کو بات جمعہ کیا ہے لازم ہے واجب ہے بعد الآذان الثانی دوسری آذان کے بعد لقو لہی تعالی دلیل وی جو ہم نے آپ کے سامنے پڑھی یا ایوہ الذین آمنو اذا نودیل الصلاة من یوم الجمعات فسعو الى ذکن اللہ ودر البی سور جمعہ آیت نمبر نو فقد نح اللہ تعالی ان البیئی فی هاد الوقت اس وقت میں اللہ رب العزت نے خریدو فروغ سے کیا کیا ہے منع کر دیا ہے بیئے سے اللہ نے کیا کیا ہے منع کر دیا ہے وَالنَّهِ يَقْتَزِدْ تَحْرِیم اور ممانیت کس کا تقاضی کرتی ہے حربت کا جب اللہ نے منع کر دیا تو حرام ہو گیا ہو اللہ نے منع کر دیا کیا ہو جائے گا وہ حرام ہو جائے گا وَعَدْمِ سِحَتِلْ بَئِ اور یہ کہ بھئے صحیح نہیں مانی جائے گی بھئے کیا ہوگی صحیح نہیں مانی جائے گی دوسرا منعہ نو بھئے کونسی ہے کہتے ہیں بھئے الاشیاء لِمَنْ يَسْتَعِينُ بِيَا عَلَى مَاسِيَتِ اللَّهِ ایسی چیزوں کا بیچنا جس کے ذریعے ایسے آدمی سے بیچنا جو اللہ کی معاصیت پر اس کے ذریعے مدد طلب کرتا ہو آپ کوئی سامان بیچ رہے ہیں لیکن اس سامان کے ذریعے اللہ کے کیا بولتے ہیں ممنوع چیزوں کو استعمال کیا جا رہا ہو ممنوع چیزیں بنائی جا رہی ہوں حرام چیزیں جو ہے میں اس کو لگایا جا رہا ہو تو ایسی چیزوں کا بیئے بھی کیا ہوگا جائز نہیں ہوگا مثال دے رہے اَوْ يَسْتَقْدِمُوا فِي الْمُحَرَّمَاتِ یا اس کا استعمال کہا کرے محرمات میں کرے حرام چیزوں میں فَلَا يَسْهُ بَيُّ الْأَسِيرِ لِمَنْ يَتَّخِذُهُ خَمَرَا آپ اگر انگور کا جوس بیچتے ہیں فروڈ کا جوس بیچتے ہیں لیکن آپ کو معلوم ہے یہ آدمی جوس لے کے جاتا ہے اس سے شراب بناتا ہے اگر آپ کو معلوم ہے تو آپ کو اس سے بیچنا کیا ہوگا جائز نہیں ہوگا یہ آپ کا جائز بے ناجائز ہو جائے گا جائز بے کیا ہو جائے گا آپ کا ناجائز ہو جائے گا کیوں کیونکہ آپ ایسے آدمی کو بیچ رہے ہیں جو اس کے ذریعے کیا کر رہا ہے اللہ کی حرمتوں کا مزاق اڑا رہا ہے ہے نا حلال کو حرام میں تبدیل کر رہا ہے ایسے آدمی سے بیچنا جائز نہیں ہوگا برطن ایسے لوگوں سے بیچنا جو اس میں شراب پیتے ہیں جائز نہیں ہوگا چھے جائے گے کہ ہم جام ہی بیچیں لاکر کے بہت برطنوں نے کیا کرتے ہیں باقیادہ وہ کانچ کی جام آتے ہیں جو شراب پینے کے لئے استعمال کیا جاتے ہیں وہی بیچتے ہیں خطان جائز نہیں وہ تو مخصوص پیالہ ہے جو اسی کے لئے کیا کہتا ہے استعمال کیا جاتا ہے یہاں پر کہتے ہیں عام برطن میں معلوم ہے کہ دارو پینے کے لئے لے کے جا رہا ہے شراب پینے کے لئے لے کے جا رہا ہے ہے نا نشاور چیزیں استعمال کرنے کے لئے بتا دیں ہمارے پاس نہیں ہے جائے آپ ہم نہیں بیچتے ہیں رکعہ نہیں بیچیں گا آپ سے جو ہے ہے نا کیوں تاکہ تعاون میں کیا ہو برائی کے تعاون میں آپ شریک نا کہتے ہیں وَلَا بَائِو السَّلَا فِي وَقْتِ الْفِطْرَةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ مسلمانوں میں فطرہ فیلہ ہوا ہے لوگ دوسرے کے خون کے پیاسیاں ہو گئے ہیں اب بیچ میں آپ ہتھیار کا دھندہ شروع کر دیں اس پارٹی کو بھی بیچ رہے ہیں اس پارٹی کو بھی بیچ رہے ہیں کیوں کیونکہ آپ کا ہتھیار بھی کر رہا ہے قتل لوگ غلط گری بڑھ رہی ہے لوگوں کی خوندیزیاں ہو رہی ہیں اور آپ تلوار بیچ رہے ہیں ہتھیار بیچ رہے ہیں جو بھی بیچ رہے ہیں ہے نا تو ایسا بیچنا بھی کیا جائز نہیں ہے قَالَ تَعَالَ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِسْمِ وَالْعُدْوَانِ سورہ معیدہ آیت نمبر دو بر اور تقویٰ پر ایک دوسرے کا تعامل کرو نیکی پر اور تقویٰ پر ایک دوسرے کا تعاون کرو ایک دوسرے کا تعاون گناہ پر اور اللہ کی حدوں کی تجاوز کرنے پر ادوان اور شرکسی پر نہ کرو یعطی کریمہ کیا اس کی دلیل ہے تیسری بیچ جسے اللہ کی اللہ Nous کا رسول نے منع کیا ہے وہ کیا ہے بَعُوا الْمُسْلِمِي اَلَا بَعُй اَخِي ایک مسلمان اپنے مسلمان کی بیہ پر بیہ نہ کرن مسلمان کی بیہ پر بیہ کرنا مسلمان کی خرید فروغ کرنا یہ کب کہلائے گا اس کی صورت کب بنے گی کہتے مثال ہو کہ ایک آدمی آتا ہے اور وہ کہتا ہے جس نے کوئی چیز دس روپے میں خرید لی ہے اس سے کہتا ہے دس روپے میں تو نے اس سے لیا ہے ہرے بھائی واپس کر دے اس کو میں نے پاس آ میں اس کو آٹھ روپے میں دوں گا اس سے اچھی چیز نو روپے میں دوں گا اس سے اچھی کوالٹی کے سامان تو اس کو اسی قیمت میں دوں گا میں اس نے سہودہ مکمل کر لیا تھا خرید و فروغ تو ہو گئی ہے ہو سکتا پیسہ بھی دے دیا ہو اب کیا کر رہا ہے نہیں نہیں میں لوگاں جا رہا ہوں ایک بیچ میں آکر کے کیا کر رہا ہے وہ وہ گراہاں کو اپنی طلب لے جانا چاہتا ہے لالچ دے کر کے اس کو اس سے اچھا سامان ہے اس سے اچھی کوالٹی ہے یا اس سے سستہ میں آپ کو دوں گا جو بھی شکلیں ہیں کہتے ہیں بنفسی سمن اچھ سے اچھا دوں گا اسی قیمت میں کہتے ہیں لے حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حرام ہے یہ کیا ہے سارے مسلمان مارکٹ میں بیٹھے ہیں خرید و فروغ کر رہے ہیں تو آپ جو ہے خرید و فروغ ہونے کے بعد کسی کے مال کو عابس کرنے کا اختیار نہیں رکھتے ہیں کسی کو بھڑکانے کا اختیار نہیں رکھتے ہیں روزی ہے اگر کسی کے پاس آگئی ہے تو آپ اس کو چھیننے آپ کے لئے جائز نہیں ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا يَبِعْبَعْدُكُمْ عَلَا بَعْعِبَعْدُ تمہیں کباز باز پر بے نہ کریں تمہیں کباز باز پر بے نہ کریں بعض لوگوں کے عادت ہوتی ہیں مارکٹ میں بیٹھے ہیں وہی گراہک ان کے پاس گیا ہوگا بولوں گا بارہ روپیہ میں دوں گا بگل والے نے دس روپیہ میں بیج دیا تو اس کو بولیں کہ بھائی واپس کر دیں میں اس کو نو روپیہ میں دیتا ہوں سمجھ رہے ہیں کیوں کیوں کہ ان کو پتہ آئے کبھی ہے یہ گراہک جا چکا اس کا کام ختم ہو گیا جارہا ہے تو کیوں نہ کسی کے خراب کر کے میں کیا کروں اپنا بیچ لو کچھ بنا لو تو اگر آپ خیر خواہ ہیں کسی کے تو آپ شروع سے خیر خواہی کیجئے مناسب قیمت لگا کر کے بیچئے کہ گراہک آپ کے پاس ٹوٹ پڑے آ کر کے لیکن جو ہے وہ ایسا نہیں کرے گا وہ کیا کرے گا حرام کام کرنے کا خواہش من دے ہو کیا کرے گا البائی على بائی اخی کرے گا اپنے بھائی کی بھائی پر کیا کرے گا وہ بھائی کرے گا ایسے ہی خریداری پر خریداری کرنا بھائی على البائی اور شرع خریداری پر کیا کرنا خریداری کرنا کیسے شکل ہے مثال کہ آدمی ایسے آدمی سے کہ جو کوئی چیز خرید لیا ہے جو کوئی چیز بیچ رہا ہے کہ بھائی کو کیا کرو فس کر دو مجلس میں اختیار ہوتا ہے فس کرنے کا ہم نے آپ سے سامان لیا آپ کو پیسہ دیا پھر سمجھ میں نہیں لینا چاہیے یا بعد میں لوں گا ہمیں واپس کرنے کا اختیار ہے کوئی ہے بھی نہیں تبھی بھی ہمیں واپس کرنے کا کیا ہے اختیار آپشن ہے لیکن یہاں پہ کیا ہے کہ ایک آدمی اس آدمی سے کہہ رہا ہے جو کوئی چیز بیچ رہا ہے بیچنے والے سے خریدنے والے سے نہیں کسے کہہ رہا ہے بیچنے والے سے کہ بھائی کنسل کر دو بھائی آپ جو ہے اس کو سو میں بیچے ہو نا کنسل کر دو میں دو سو دوں گا کبھی کبھی کیا ہوتا ہے اسے مال کسی کو پسند آ گیا مارکٹ میں شارٹے جے وہ مال نہیں مل دا ہے ہم نے دیکھا ہے ہم نے سنا آئے کہ مچھلی کی دکان پر ہمارے بچارے آنکہ سیڑھ لوگ جاتے ہیں گاؤں گرہ میں تازی مچھلیاں آتی ہیں وہ ہمیں اسے مشکل سے ملتی ہیں ایک مچھلی آئی اس کی قیمت دو سو روکوں سے زیادہ نہیں ہے وہ بچارہ عام دیاتی آ رہا ہے وہ آنکہ بلتا ہے کتنے کیا ہے دو سو ملے رہا ہے تو دوسرا آ کے اس کے قبضے سے پہلے بولتا ہے اس کو اشارہ کرتا ہے میں تین سو دوں گا تازی ملے گھر کے کنسل بار دے اس کو بولتا ہے نہیں نہیں آپ کو نتنے کریں دو تین سو دے رہا ہو گیا دوسرا ہوتا ہے کیا ہے نہیں نہیں دوں گا میں آپ کو جاؤ دوسرے والے کو تین سو مچھتا ہے یہ کنسل کروانا بھئے اپنا حاصل کرنے کے لئے کیا کرنا رضا مندی کے بعد میلان کے بعد کنسل کروانا یہ کیا ہے اشراہ والا شراہ یہ بھی بھئے علل بھئے میں شامل ہے کیونکہ جب لفظے بھئے بھولتے ہیں تو اس میں بھئے اور شراہ دونوں کیا ہوتا ہے شامل ہوتا ہے خرید بیچنا اور خریدنا دونوں کیا ہوتا ہے اس کے اندر شامل ہوتا ہے وہ آنا اشتری ہمین کا بھی اکثر کیا کہہ رہا ہے بھئے کنسل کر دو بیچنے والے سے اب پارٹی کو بھاند بھد دو کہہ تو بھائی نہیں دوں گا میں پیسہ اللہ سوال ہی نہیں ہے کیا کروں گا بھائی آنا اشتری ہمین کا بھی اکثر میں زیادہ دوں گا تجھ کو زیادہ سے اس کو خرید دوں گا جبکہ دونوں بیچنے والے خریدنے والے قیمت پر متفق ہو چکے ہیں اگریمنٹ ہو گیا ان کا ہے نا کتنے کی بھائی اتنے کی کتنے کی نہیں نہیں کم کرنا تھوڑا سا بھائی چل بیچ روپے کم دیں اتنے کی لے لے اس کے بعد آ کر کے بیچ والا کیا کر رہا ہے بیچنے والے سے مال کینسل کرا رہا ہے اور اپنا خریدنے چاہتا کچھ زیادہ قیمت دے کر کے یہ بھی کیا جائز اس میں نقصان کیا دونوں میں اضرار بالآخر ہے دوسروں کو کیا کر رہے ہیں آپ نقصان پہنچا رہے ہیں ایک غریب آدمی ہے ایک عام آدمی ہے وہ بچارہ مارکٹ کے اندر آ کر کے آرام سے ایک جنرل قیمت پر سامان لے رہا تھا آپ کیا کر رہے ہیں اس کو سامان لینے سے محروم کر رہے ہیں بتاہیے آپ کی بیچ زیادہ آئے ہیں کہ ایک مسلمان کو نقصان پہنچانا زیادہ آئے ہیں مسلمان کو نقصان نہیں پہنچانا یہ زیادہ آئے ہیں یہ زیادہ آئے ہیں مسلمان کو نقصان نہ پہنچانے تو یہ زیادہ آئے ہیں ہے نا تو اگر آپ نقصان پہنچا رہے ہیں تو بیچ کیا ہو جائے گی آپ کی ناجائز ہو جائے گی ایسی بیچ سے منع کیا گیا ہے ایسی بیچ سے منع کیا گیا ہے کہتے ہیں وَحَذِهِ سُورَا دَاخِلَا یہ الشرعہ الالشرعہ جو چوتی شکل ہے بھائی سامنے کہتے ہیں یہ شکل داخل ہے کس میں فِنَّهِ الْوَارِدْ فِي الْحَدِيسِ سَابِقِ جو گزرے روایت وَلَا يَبِي بَعْدُكُمْ عَلَا بَعِي بَعْد تمہیں کا کوئی آدمی اپنے بھائی کی بھائی پر بھائی نہ کرے ہے نا اس میں شامل ہے بھائی شرعہ دونوں کے اس میں شامل ہیں اگر دیکھا جائے حقیقت میں تین شکلیں ہیں یہ بس الْبَئِ وَشِّرَعَ بَعْدَ الْعَزَانِ ثانی وَمَلْجُمْعَ بَعُ الْأَشْيَعَ لَمَيْسْتَئِنُ بِعَا مَحَسِيَةِ اللَّهِ اور بَعُ الْمُسْلِمِ عَلَا بَعِی اَخِی اس میں دونوں شامل ہیں الْبَئِ وَلَا الْبَئِ اور اشراو الاشراو بھائی ہے نا کہ اشراو الاشراو خریدی کیا ہے خریدی کرنا یہ دونوں شکل کیا ہوگی اس کے اندر شامل ہوں گی اس کے بعد میں ہمارے پاس چوتھی حرام بھائی کیا ہے ممنوع انو بھائی کیا ہے بھائی ممنوع انو بھائی ہے ممنوع انو بھائی ہے ممنوع انو بھائی ہے نا نہیں اس میں جو ہے وہ اگر اوپن رکھا ہوا ہے کہ میں اس نے بیچنے کے اعلان کیا ہے اور لوگ آ رہے ہیں قیمت لگا رہے ہیں اور وہ اس چکر میں کہ زیادہ قیمت جو دے گا میں اس کو بیچ دوں گا تو کوئی ڈککت نہیں اس میں اس میں کوئی ڈککت نہیں ہے وہ نیلاوی کنڈیشن ہے وہ نیلاوی کنڈیشن ہے نیلاو کنہ جائز ہے لیکن نیلاو کے لئے شرط ہیں کہ اس میں جو ہے کیا بلتے ہیں ایسے لوگ نہ لگائے جائیں جو جھوٹ کا ریٹ بڑھا رہے ہوں وہ تب شکلنہ جائز ہو جاتی ہے ہے نا لیکن اگر وہ نیچرالز باقیدہ لوگ آ رہے ہیں خریدار لوگ آ رہے ہیں اور کہہ رہے بھائی ایک وہ لاکھ میں بیس لاکھ ملوں گا وہاں نہیں میں پچیس ملوں گا ایک کو زیادہ ضرورت میں میں تیس ملوں گا ہے نا اور وہ سوچتا کہ تیس ہو جائے تو میں تیس میں بیج دوں گا میں تو بیج دے رہا ہے کوئی ڈکت کی بات نہیں ہو وہ البے کیا بھائی اقی نہیں ہے کب ہوگا جب دونوں ایک مسئلہ پر سرنڈر ہو جائے رضا مند ہو جائیں اور کیا بھائی دیکھ بھائی سودا مالا دن ہو گیا اب اس کو اختیار نہیں بڑھانے کا اور ان کا اپٹین مٹرل کرنے کا اور دوسرے کو بیچ میں لانے کا اُس کو اختیار نہیں ہے یا کسی خریدنے والوں کو اختیار نہیں ہے کہ وہ جا کے مالک کو بولے کہ آپ cancel کر دیجئے میں آپ کو اتنے لاکھ بڑھا کر کے دوں گا اب اُس کو اختیار نہیں ہو گئے اسی میں مالک کے اس کو بھی اختیار نہیں ہے موعدہ ہونے کے بعد مالکك کو بھی اختیار نہیں ہے الاحہ کہ مائمانی کرنے لگے نیت خراب ہو جائے ہے نا طرق مشلہ ہے یہ ساری شرطیں مسلمانوں کے لیے کافروں میں تو سب خرابیاں پائی جاتی ہیں کیا سوچتے ہیں کیا کہنا رہے گا نہیں لے گا تو بہت کرے گا تب نا بیانہ واپس لے گا اگر جو دے چکا ہے ہے نا اس کو بیانہ واپس کر دوں گا یہی ساتھ چلتا ہے یا کچھ دن کے لئے ٹاز دوں گا کہ نہیں بہت میں رہوں گا بیچوں کو نہیں اراد آتا نہیں رہوں بیچوں گا وہ کتنا دن آپ پیچھے رہیں گے دس دن پندہ دن آگ جھاکیں گے اس کو رہ رہ نہیں رہ 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 نہیں رہ 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 اب پتہ لگے گا ایک مہنے کے بعد بیچ کے باگ گیا ہو یا سامنے والے کو بیچ دیا سعودہ کر لیا ہے لیکن جو اپنا خود کے رائے پر رہ رہا ہے بھی ایسے بھی ہوتا ہے اب کیا کر لیں گے ان کو جو ہے مال اس کا ہے تو یہاں پر جو ہے البائی البائی یا شراشرہ یہ شکلیں میلان کے بعد اگر ہیں تو کیا ناجائز ہے ہے نا توافق کے بعد لیکن اگر بازار میں بیچ رہا ہے ایک آدمی سامان رکھا ہوا ہے قیمت سامن کو رکھے بیچ رہا ہے بھائی یہ سامان مجھے بیچ رہا ہے کون کتنے میں لے گا ساکڑوں کی رہاں جمعہ ہیں بولی لگ رہی بولی لگ رہی بولی لگ رہی وہ کہتا جو مجھے زیادہ قیمت میں نے اس پر بیچ ہو گئے اب جو قیمت چڑھی پتہ لگا جو ہے کہ وہ سامان حقیقت میں بھگنا چاہتے ہیں دو ہزار کا اور وہ بیچ گیا چھے ہزار میں لوگوں کی قیمت کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے بولی میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے بولی نہیں لگتی ہے اور وہ کیا بلتے ہیں ہزاروں کا سامان کیا ہے وہ سائکڑوں میں جاتا ہے ایسا بھی ہوتا ہے اگر لوگوں کو ضرورت نہیں ہے لوگ معقول لوگ نہیں پہنچے لینے کے لیے تو اس کی کوئی وقت نہیں ہوتی پھر تو اس میں کوئی ہرچ کی بات نہیں ہے بے کم بانے جاتی ہے بے اس وقت بانے جاتی ہے جب مجلس کے اندر ہی مجلس کے اندر ہی آپ اس کا لیندین کر لیں تو بے آپ دیکھ کے قیمت دیکھ کے بول کے چلے کے رکھے رہے ہیں میں آ رہا ہوں ہے نا یہ بے نہیں کہلاتی ہے اب وہ طرفین کی رضا مندی پر ہوگا اب وہ طرفین کی کیونکہ مجلس ختم ہو ہو چکی مجلس ارادی ہو چکی اب وہ طرفین کی رضا مندی پر اگر عیب نہیں ہے عیب نہیں ہے اس کے اندر کچھ تو اس کا واپس کرنا مناسب نہیں ہوگا سستہ مل رہا ہے اس لیے ہم یہ نہیں سستہ مل سکتا ہے مارکٹ ہے وہ سستہ مل سکتا ہے دیکھیں اگر سامنے والا رازی ہے کینسل کرنے پر تو کوئی عرض کی بات نہیں ہے ورنہ جو ہے بے لازم ہو چکی ہے اور وہ سامان آپ کا ہے یہ سب شرط ہے یہ سب شرط ایسی ہیں جو غیر شہری شرط ہیں غیر شہری شرط ہیں یہ سب جائز نہیں ہے ہے نا ہونا چاہیے کہ اگر کیا بولتے ہیں مسلمان مسلمان آپس میں اگر اس نے کینسل بھی کر دیا ہے اور اس کو معلوم ہے ہمارا مالی خرام نہیں جائے گا ہے نا ہو سکتا اس سے اچھی کی منطبی جائے ہے نا تو بہتر یہ ہے کہ پورا ٹوکن آپس کر دے ہو خوشدلی کے ساتھ اس کو اقالعہ کہتے ہیں بے کو فس کر دینا ہے نا بے کو فس کرنا اگر ہے خوشدلی کے ساتھ کرنے کا اللہ کی سوال نے حکم دیا ہے کہ آپ کیا کریں بے کو اتنا سکھا کرنا اس کو فس کر دیں تو کرنا چاہیے لیکن جو ہے حقیقت یہ ہے کہ وہ بے پکی ہو چکی ہے اتر فیر زماندی پر کیا ہوگا وہ ڈیپینڈ ہوگا اس میں ہاں 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 وہ اس پر نہیں ہیں لیکن یہاں پر اضرار ہے کی نہیں ہے اضرار کس کو ہے تاجر کو تاجر کو اضرار ہے وہاں پر ہاں صحیح نہیں ہوگا اللہ ہی کو راضی ہو اللہ ہی کو راضی ہو نہیں نہیں ہوتے راضی بھائی بہت راضی ہوتے ہیں ہاں راضی کر لے ہاں راضی کر لے کوئی دکت کی بات نہیں ہے ہاں نہیں 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 اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ نے کچھ موجودہ دیا نہیں ہے ہے نا کیا آپ رشوت دے رہے ہیں اس کو پھر وہ نہیں مانے تو پھر جو جس نے خریدہ اس کو اس پر یہ رہنا ہاں اس کو رہنا پڑے گا اس کو رہنا پڑے گا اس پر پانچیو جو امروہ شکل ہے وہ کیا ہے بیول اینہ کی بیول اینہ بیول اینہ کیا ہے صورتہ ایک آدمی کوئی سامان دوسرے کو بیج دے یہ میری کتاب ہے میں نے ایک صاحب کو یہ دو سو روپے کی قیمتیں بسارت دور پر میں نے ایک صاحب کو کیا کیا اس کو بیج دیا ڈھائی سو روپے میں دو سو پچاس روپے میں کہا دو سو پچاس میں آپ لے لیجیے اس کو لیکن کیسے بی سامان ان محلوم ان الاجل ایک سال کے بعد پیچا دینا ایک سال کے لیے اگر کوئی بیچے گت کیا کرے گا زیادہ پیچا لے گا ایک سال کے دھائی سو روپے میں سامنے والے ایک بات پیسا نہیں تھا ہے نا اس کو پیسا حاصل کرنا تھا وہ کیا کر رہا ہے اس کے بعد میں ہیلا کیا ہو رہا ہے بیچنے والے کا ہم نے ڈھائی سو تمکے دیا کتابی ایک سال کے بعد قیمت دینا اچھا ایک کام کرو دو سو میں ایک کتاب مجھ کو بیچ دو لو مجھ سے چالے کتنا لو دو سو روپے رکھ لو وہ ڈھائی سو کب عابض کرے گا وہ ایک سال اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں آیا ہے کتنا آیا ہے دو سو روپے لیکن ادھا کتنا کر رہا ہو ڈھائی سو اس کو ادھا کتنا کرنا ہے ڈھائی سو یہ سودھ کھانے کی ایک شکل ہے ایسے چلنا ہے کتنی جگہ ایسے چلتا ہے دکاندار آپ کو کیا کرتا ہے اللہ کے بندے یہی تو ہو رہا ہے ہمارے ہاں جو کاروں اگرہ کی سیلنگ چل رہی ہے ہے نا انٹریسٹ پر وہ ایسے ہی چل رہی ہے ایک گاڑی بائیک آپ کو لینی ہے اگر اس کی قیمت ایک لاکھ روپے ہے آپ انٹریسٹ پر لینے تک ایک لاکھ چلیس میں ملے گی آپ کو سمجھ رہے ہیں پھر اس ہی کو کیا کرتے وہ لوگ جو ہیں وہ لوگ ایک چالیس میں لے تے ہیں ان کو کسطوں میں بھرنا ہے سال میں ڈیڑھ سال میں دو سال میں اس کو بھرنا ہے وہ لوگ کیا کرتے ہیں وہ ایک چالیس کی بائیک لے کر کے کیش میں ہے نا کیش میں یا آدھا کیش لے کر کے وہ ایک تیس میں بیج دیتے ہیں یہ سب بھئی اینہ کی شکلیں ہیں سود کھانے کی شکلیں ہیں ہمارے پاس پیسہ کچھ نہیں ہے ایک پیسہ میرے آت میں نہیں ہے آپ نے مجھے سامان بیچا مجھے معلوم ہے پچاس روپے زیادہ لے رہے ہیں آپ ہے نا لگوں پچاس روپے مجھے فائدہ نہیں پہنچائے گا میرے لئے کیا دو سو روپے آئے ہیں میرے پاس پیسہ نہیں ہے میں نے فوراں یہ مال آپ کو بیج دیا میں آپ کو دو سو دوں گا وہ دو سو میرے آت میں آیا اب یہ دائی سو کو ماملہ ابھی پینڈنگ میں ایک سال کے بعد دین آئے ہے نا یہ کیا ہے کما کاؤنٹ آئے بیچنے والا بزائر فائدہ پہنچ رہا ہے کس کو سامنے والے کو کما کاؤنٹ آئے بیچنے والا بیچنے والا ڈارکٹ کیا کر رہا ہے دائی سو اس کا محفوظ ہے دائی سو اس کا محفوظ ہے ہے نا اور وہ جو ہے پچاس روپے کما چکا ہے اس کو یقین ہے پچاس روپے ہمارا کیا ہو بچ گیا ہے یہ بھئی اینہ ہے کیا بھئی اینہ کیا ہے کوئی آتی این کہتے ہیں جو ہے کہ آئین سے اصل چیز کو بیج دینا آئین سے تو آئینہ نہیں پڑتا اس کو آئینہ کہا جاتا ہے آئین کے کسرے کے ساتھ شکل کیا ہے این یبی اشکسن سلعہ ایک آدمی کوئی سامان بیج دے لے آخر دوسرے آدمی سے بی سامنن معلومن الاجل ایک ایسی قیمت سے جو معلوم ہو ایک مدت تک کے لئے بیچی فلا مدت تک مجھ کو دینا چھے مہنے بعد دینا اس سال کے بعد دینا ہے نا سم یشتریہ منہ البائے پھر یہ بیچنے والا وہی سامان کیا کر رہا اسے خرید رہا ہو بی سامنن حاضرن اقل موجودہ کم قیمت میں میں نے بیچا اس کو ڈھائی میں اور جگہ پر مر کیا کر رہا ہوں اس کو دو سو میں آپ سے لے رہا ہوں ہے نا دو سو میں آپ سے لے کر کے دو شکلیں ہو رہی ہیں یا تو میں آپ کیا کر رہا ہوں میں پورا دو سو دے رہا ہوں نہیں سرے سے ہے نا اور آپ کے ذمہ پچاس روپے پھر بھی لگا ہوا ہے یا یہ کہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ لکھ کے دو یہاں پر کہ دھائی سو آپ کے اوپر واجب العدہ ہے اور آپ کا دو سو مائنس ہو جائے گا پچاس روپے کہہ رہے گا آپ کے اوپر واجب ال پوکٹ کا آپ کا واجب العدہ ہے آپ کے اوپر تھوڑی سی بے میں کتنا ہو گیا آپ کے اوپر پچاس روپے لڑ گیا ہے ہے نا کہتے ہیں وفی نہایت الاجل ید فال مشتری السامنن اول اور جب مدت پوری ہو جائے جو خریدہ تھا بچارہ وہ کیا کر رہا ہے وہ پہلی قیمت بڑیوی قیمت کیا کر رہا ہے وہ تائم گزارنے کے بعد ادا کر رہا ہے سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس نے جو پیسہ کی لیا ہے بیشنے کے بعد اس سے اور بیشنے کے بعد اس کا سوٹ دوو ایک سال کے بعد بھرنے والا ہے یعنی ادھار اسے لیا ہے ہاں یہ یہ گویا کیا بولتے ہیں ڈھائی سو کے مدلے میں دو سو روپے ادھار لیا ہے یہیسا ہے اور اس نے کیا کیا ہے جگہ پر کیا کیا ہے ایک سامان بیچا ہے اور پھر اس کو پچاس اوپے گھڑا کر کے خرید لیا ہے پھر سامنے والا کو پھر ڈھائی سو مجھ دے گا ہو سمجھ رہے ہیں ہاں سود پر پیسہ دینے کے بجائے سود پر پیسہ دینے کے بجائے آپ بہانہ کس کا لے رہے ہیں بائے کا کس کا بہانہ لے رہے ہیں میرے پاس بائیک ہے نہیں بائیک آپ مجھ سے لے رہے ہیں اگر ایک سال کے بعد پیسہ دیں گے ڈیڑھ لاک کی ہے اگر آپ اس کو جو ہے بائیک کی گرز آپ کو نہیں ہے آپ کو ایک لاک کی گرز ہے تو اس کو آپ مجھے جو ہے کیا بولتے ہیں ابھی کرنٹ میں اس کو اگر آپ واپس کر دیں گے اس کو تو میں آپ کو ایک لاکھ روپے واپس دوں گا جو ہے وہ بیچارہ ایک لاکھ آپ سے لیا ہے لیکن آپ کو بھرے گے کتنا وہ ڈیڑھ لاکھ بھرے گا یہ بائی اینہ کہلاتا ہے کیا کہلاتا ہے بائی اینہ کہتے ہیں کوئی آدمی زمین بیچارہ کتنے کی پچاس ہزار کی یدفہ ہوا بعد اسے نہ لیکن تائی کیا پایا ہے قیمت ایک سال کے بعد دوں گا میں زمین بیچارہ کتنے کی پچاس ہزار کی قیمت کب دے گا ایک سال کے بعد کہتے ہیں پھر بیچنے والا ہی کیا کر رہا ہے اس سے زمین خرید لے رہا ہے واپس ایک وقت بیچا پھر کیا کر رہا ہے زمین مجھے بیچ دے پلٹی کرا لے رہا ہے کہ کیا کہہ کر کے چالیس ہزار میں مجھے بیچ دو کمز کم نوارباد چالی ہزار تو آ جائے گا پیسہ کیا ہے زمین لے ادھار لے کے بیٹے ہو ہے نا تم کو پیسہ چاہیے زمین مجھ کو چالیس میں بیچ دو میں تم کو چالیس ہزار کیش دے دوں گا جاؤ وہ پچاس ہزار ہمارا کب دینا وہی زمین ہے سب کچھ وہی ہے بس ایک جگہ کیا ہوا ہے وہ زمین کے نام پر قرضہ باقی ہے اور اسی چیز کو سستہ میں اسی اسے بیچ رہا ہے جس سے اس نے خریدہ تھا ماہ سوچ میں رہی ہے کہتے ہیں نقدن اربعین الف میں کیا کر رہا ہے پھر وہ آپس نقدن خرید رہا ہے اس کو چالیس ہزار کیا کر رہا ہے وہ دے رہا ہے وَيَبْقَ فِي ذِمَّةِ الْخَمْسُونَ عَلْفًا يَتْفَوَ الْمُشْتْرِ عَرَاتِ سَنَا اب وہ پہلے خریدا تھا اس کے ذمہ پچاس ہزار باقی رہے گا وہ کب دے گا ایک سال کے بعد کب دے گا ایک سال کے بعد وَسُمِّتْ عِيْنَةً اس کا نام عِيْنَا رَکھا گیا عِيْنَا لَأَنَّ الْمُشْتَرِي يَا خُضُمَقَانَ الصِّلْعَةِ عَيْنًا اس لیے کہ بیچنے والا کیا کرتا ہے سامان کی جگہ پر قیمت لیتا ہے دوبارہ جو بیچ رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے پہلے تو ادھار بیچا تھا دوبارہ جب وہ بیچ رہا ہے کیا کر رہا ہے اس کی جگہ پر قیمت لے رہا ہے عَيْنَا عِيْنَ لے رہا ہے عَيْنَقْدًا حَاظِرًا نقد قیمت لے رہا ہے پہلے تو ادھار بیچا تھا لیکن دوسرا نے کیا کیا اس کو جب بیچت کیا کیا اس کو نقد بیچا گھاٹے میں رہ کر کے بیچا لیکن نقد بیچ رہا ہے اس کو بہر اینہ کا آجاتا ہے ہم نے بتایا یہ سود لینے کی سود دینے کی ایک شکل ہے سود لینے اور سود دینے کیا ہے ایک شکل ہے جس میں کچھ لوگ گھیلہ سازی کرتے ہیں کہ سود کو تجارت کے ساتھ جو دو گے شاید جائز ہو جائے شاید کیا ہو جائے جائز ہو جائے لیکن کسی بھی شکل میں آپ آئیں گے سود سود رہے گا جائز نہیں ہوگا اس بیئے کو بھی حرام کر دیا گیا ہے ہے نا اس لیے کہ ایک بہانہ ہے جس بہانے کے ذریعے سود تک پہنچنا مقصد ہوتا ہے تجارت مقصد نہیں ہے مقصد کیا ہے سود فعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا تَبَعَيَاتُمْ بِالْعِنَةِ جب تم بے عینہ کرنے لگو گے جب تم کیا کرنے لگو گے تجارت کی شکل میں سودی کاروبار کرنے لگو گے یہی ہے بے عینہ ہے نا وَأَخَذْتُمْ اَتْنَابَ الْبَقَرْ اور تم بیلوں کے دم کے پکڑ لوگے بیلوں کے دم پکڑ لوگے یعنی کھیتی باری کا کام کاج کرنے لگو گے ہے نا اس میں فس کر کے رہ جاؤ گے وَتَرَكْتُمُ الْجِحَادُ اور جیحاد ترک کر دوگے جیحاد چھوڑ دوگے سَلَّتَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا اللہ تمہارے اوپر ایسی زلت نافذ کر دے گا لَا يَرْفَعُ حُو حَتَّى تَرْجُوْا الْا دِنِكُمْ کہ زلت تم سے ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ تم اپنے دین کی طرف کیا ہو جاؤ پلڑ جاؤ دین جیحاد کے بغیر نہیں ہے جیحاد کیا ہے دین کی بلندی کے لیے سر بلندی کے لیے الٰہِ قلیمت اللہ کے لیے ہمہ وقت کوشش میں لگے رہنا ہمہ وقت کوشش میں لگے رہنا یہ کام اگر چھوٹے گا تو زلت نصیب ہے مسلمانوں کا ہے نا اس قبلت حدیث میں یہ قبلت اللہ قصول نے یہ بات ہمیں بتلائی ہے یہاں پر مانلہ شاید کیا ہے ادھا تبایا تم بل اینہ جب تم کیا کرنے لگو گے بھائے اینہ کرنے لگو گے یعنی تجارت کا نام لے کر کے سودی کاروار کرنے لگو گے اللہ کیا کرے گا زلت تمہارے اوپر کیا ہے مسلط کر دے گا جی ہاں ملکل دھوکا دھڑی والا یہ ایسا یہ چھے کوئی گندگی کو پاکیزہ چیز لے پیٹھ کے کھائے ہے نا وہی چیز تو ہے نا بہترین بڑھیاں ساپ پراتا آج بڑھیاں مناؤو روٹی مناؤو اور اس کے اندرے گندہ لے پیٹھ کے کھا جاؤ کونسا جہاد 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 دین کی سرگولندی کے لیے سارے کام جہاد کلاتے ہیں مکہ میں بھی مسلمانوں کی زندگی جہاد تھی جبکہ مکہ میں مسلمانوں نے تلوار نہیں اٹھائی دشمنوں کو مارا نہیں قتل و غارت گری بلکل نہیں کی سبر کرنا بھی کبھی کبھی جہاد ہوتا ہے دشمنوں کے عذیتیں جھیل لینا جہاد ہوتا ہے لیکن کلمے کے ساتھ اللہ کے حقوق کے ساتھ رسول کے حقوق کے ساتھ سمجھوتاں نہ کرنا جہاد ہے ایسا نہیں ہے حالات وہ ناگفتہ بے ہیں کون جائے گا لا الہ الا اللہ کے اعلان کرنے کیلئے کون جائے گا دعوت دینے آپ کو معلوم ہے اس موسم میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانے سہرانے صحابہ دعوت کے مشن سے باز نہیں آئے یہ ہے جہاد مسلمانوں کا کی حرکت ان کے کام اصل میں کس لیے ہیں اپنی ذات کے لیے نہیں وہ قومی نہیں ہیں عصبی نہیں ہیں نسلی نہیں ہیں کس لیے ہیں ان کا صرف وائی ٹارگیٹ ہے اللہ خالص اللہ کی عبادت ہو خالص اللہ کی کیا ہو عبادت ہو یہ ہماری زندگی کا واحد مقصد ہے اسی لیے ہم پیدا کیے گئے ہیں اسی لیے پیدا کیے گئے ہیں اسی لیے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی ریا کے لیے کیا ہوتا ہے قتال کرتا ہے ایک آدمی عصبیت کے لیے قتال کرتا ہے ریا کیا ہے دکھاوے کے لیے ارے میرے بازو میں دم ہے میں پہلوان ہوں میں کمانڈر ہوں میں یہ ہوں میں وہ ہوں ہے نا ایک آدمی کیا کرتا ہے ارے ہمارے قبیلے کے لوگ ہیں ہمارے خاندان کے لوگ ہیں ہمارے مذہب کے لوگ ہیں ہے نا تو ہمیں بھی چلنا چاہیے ہمیں بھی شرک ہونا چاہیے ہے نا اس کو کہتے ہیں اسبیت کیا کہتے ہیں اسبیت پوچھا گیا اللہ قسول منہما فی سبیل اللہ ان دونوں میں سے اللہ کے راستے کے لیے کون ہے اللہ قسول نے کیا کہا من قاتل جس نے قتال اس لیے کیا تاکہ اللہ کا کلمہ بلند ہو تو وہ اللہ کے راستے میں ہوگا سبیل اللہ میں ہوگا ورنہ کوئی بھی سبیل اللہ نہیں کہلائے گا سمجھ رہے ہیں تو یہاں پر جو ہے جہاد کا مطلب صرف ہتھیار اٹھانا نہیں ہے جہاد کا مطلب کیا ہے مواقع کے تبارے سے صبر کرنا بھی لیکن دعوتی مشن پر جمع رہنا اپنے مشن سے غافل نہ ہونا یہ بھی بہت بڑا جو ہے اپنے نفس کے ساتھ اور حالات کے ساتھ کیا ہے وہ جہاد کہلاتا ہے جہاد کا نام ہی کیا ہے مشقت اٹھانا محنت کرنا ہے نا اور اپنے آپ کو لگا دینا کھپا دینا یہی کیا ہے ہمارے ہاتھ جو تعبیر اسلامی تعبیر ہے جہاد کی وہ یہ تعبیر ہے ورنہ لوگ اس کا دوسرا مفہوم نکالا اس کو بدنام کریں ہے نا تو اس کے کوئی گنجائش نہیں ایک پاکیزہ لفظ ہے اور ہمارے ہاتھ جو ہے یہ ان لوگوں میں سے ہیں جو اللہ کیاں معزز لوگ کہلاتے ہیں اللہ کیاں معزز لوگ کہلاتے ہیں یہاں پر جو ہے اس کے بعد میں چھٹا جو بے ہے جو منی انو ہے یو بیع المبی قبل قبضی سامان کو قبضے کے پہلے بیلے بیج دینا آپ سامان بیجنا چاہتے ہیں تو پہلے اس کو اپنے قبضے میں رکھیں آپ کے کنٹرول میں ہو سامان ہو کس میں آپ کے کنٹرول میں ہو چاہے آپ اس کو گاڑی میں اٹھا لیا ہوں چاہے آپ اس کو جو ہے کہ بلتے ہیں اپنے سنٹر پر لے آئے ہوں دگان پر لے آئے ہوں گوڈاؤن پر لے آئے ہوں ہے نا یہ ہے کہ بلتے ہیں قبضہ کر لینا یعنی وہ سامان آپ دوسرے کے ہاتھ میں نہیں ہے کس کے ہاتھ میں ہے آپ کے ہاتھ میں ہے آپ کے کنٹرول میں ہے آپ کے متعلق لوگوں کے پاس ہے مثال ہو ایک آدمی کسی آدمی سے کوئی سامان خریدی قبضے میں لینے سے پہلے پہلے اس پر قبضہ کرنے سے اس کو اپنے دھائنے میں لینے سے پہلے پہلے کیا کہا اس کو بیج دی ابھی ہمارا ان کا بیت چلی رہا ہے ہم سامنے آلے سے دوسرے اس کیا کہہ دیں بیت کر لیں بیت سامنے لے گا کیا آ جائے در اٹھا لے کے چلے جا وہ ہمارے قبضے میں نہیں آیا ہے اب ان کو دے دی ہے وہ فلا صاحب آرے دے دی یہ جائز نہیں ہے وہ پلٹ جائے تو دوسروں کے دینے پر آزی نہ ہو تو آپ کیا کریں اس کو پہلے سامان بیچنے کیا جو طریقہ ہے آپ اس کو پہلے کیا کریں اپنے کنٹرول اور اپنے قبضے میں لیں ہے نا چائے پیمنٹ پہلے میں بات میں پر طرزے میں لے یا کیسے ملے ہاں کیسے ملے کیسے ملے چائے پیمنٹ بات میں کرے چائجب کرے لیکن سامان اپنے قبضے میں لیں آپ کا ان کا کیا معاہدہ وہ آپ جانے انہ ابھی حرائد رضی اللہ تعالیٰ نے قال جو کوئی غلہ خریدے جو کہ کیا خریدے غلہ تام کسے بولتے ہیں گلے کو گئوں ہیں جوار ہے باجرہ ہے یا مدینے میں خجور کو بھی تام کہا جاتا تھا کیونکہ مدینے والوں کو گزارہ کس پر ہوتا تھا خجور اور پانی پر اس کو نہ بیچے یہاں تک کہ اس کو قبضے میں کر لیں کس میں کر لیں اس کو اپنے قبضے میں یہ روایت آپ دیکھ رہے ہیں متفق علی روایت ہے کہ سامان وہی پر بیج دیا جائے جہاں پر خریدا گیا ہے میں رہے کیا کرتے لوگ کرتے کیا ہیں سامان خریدا اور جس سے آپ خرید رہے ہیں اس کے گوڑاؤن میں رکھا ہوئے سامان ہے اور وہی سے آپ کیا کرتے ہیں اس کو جس کو آپ نے بیچا ہے اس کے ہاں ٹرانسفر کر دیتے ہیں وہی سے اس سے منع کیا گیا ہے اللہ قصول نے کہا نہیں یہ طریقہ آپ کا درست نہیں ہے سامان کو آپ ہٹا لیجی منتقل کر لیجی چاہے اپنی گاڑی میں ڈال لیں آپ اپنے گوڑاؤن پر لیں آئے اپنے دکان پر لیں آئے آپ اس کو لے آئے پہلے اس کو چیک کر لیں اس کو دیکھ لیں اب آپ بیچیں آپ ایک بیئے مجہول کر رہے ہیں آپ کو پتا نہیں ہے میں کیا دے رہا ہوں کیا خرابی اس کے اندر ہے میرے لینے کے پہلے ٹھوٹا ہوا تھا کہ لینے کے بعد ٹھوٹا آئے آپ کو کچھ بھی خبر نہیں ہے تو اللہ قصول نے منع کیا ایسے کہ سامان جہاں پر آپ نے خریدا ہے اسی زیگے سے بیچنا آپ کا جائز نہیں اس کو ہلائیے اپنے قبضے میں اپنا قبضہ دکھائیے کہ اب میرے قبضے میں ہیں ہے نا کہتے ہیں یہاں تک تاجرین ان کو لے لیں اگر خریدیں بیچنے کے لئے خریدیں تو ان کو لے کر کیا جائیں کہاں پر اپنے ریحال میں اپنے کیا بلتے ہیں خیموں میں لے آئے اس کو وہاں لاکہ رکھیں اپنے گھروں میں رکھ لیں لاکہ رکھیں اس کے بعد میں پھر اس کی بیئے کریں تو یہ شرط ہمیں اس کی پابندی کرنی چاہیے ہے نا ونہ جو ہے حدیث رسول کے مخالفت کیا ہوگی یہاں پر لازم آئے گی فلا یجوزو لمنشترہ شیئن تو ایسے آدمی کے لئے جائز نہیں ہے جو کوئی چیز خرید رہا ہے این یبی اہو کہ اسے بیچ دے حتی یقبضہو قبضا تامن یہاں تک کہ مکمل اس کو قبضے میں لے لے مکمل کیا کہ قبضے میں لے لے میں نے کہا قبضے میں لینے کہ کئی شکلیں ہو سکتی ہیں آپ جگہ بدل دیں بے مکمل ہونے کے بعد جگہ بدل دیں اس کو اپنی گاڑی پر لدوالیں اس کو اپنے گوڑاؤں میں پہنچا دیں اپنے دکان پر لے آئیں یہاں آپ کا قبضہ ہے یا آپ کے اپنے اگر برانچز ہیں آپ کے اپنے افراد ہیں ان کے قبضے میں مال آ جائے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ کی اجازت کے بیگر وہ سامان نہیں بکے گا وہ آپ کا قبضہ ہے کہ آپ کا قبضہ ہے اجیس صورت میں جو ہے اب آپ اس کو بیچ سکتے ہیں دو اور پڑھیں گے مسئلہ مکمل ہو جائے گا پھلوں کو صلاحیت کے ظاہر ہونے سے پہلے پہلے بیج دینا ہمارے ہاں دیکھیں آپ انگر کا فول آتا ہے فول ہے نا گریپس میں تھوڑا گول گول دانا پڑا ابھی کسی کام کا نہیں ہو پورا پورا گارڈن بک جاتا ہے عام میں ابھی بہر آئے ہیں فول آئے ہوئے ہیں عام مکمل نہیں ہے بھی کسی کام کام نہیں ہے اس کو لوگ بیج دیتے ہیں تو ایسے فل بیچنا ایسی کھیتیاں بیچنا جائز نہیں ہیں جن کھیتیوں کی صلاحیت ظاہر نہ ہوئی ہو صلاحیت کس طرح ظاہر ہوتی ہے اسلامی قواعد اس کے لئے موجود ہیں ہے نا گہوں کی صلاحیت کب ہوگی خجور کی صلاحیت کب ہوگی عمگور کی صلاحیت کب ہوگی ہے نا صلاحیت ظاہر ہونے کے بعد ہی کیا کہہ سکتے ہیں آپ بیج سکتے ہیں اس کے بعد بھی اگر وہ کھیتی آفت کا شکار ہو گئی کسی مصیبت کا شکار ہو گئی تو آپ کو نرمی کرنے کا حکم دیا گیا ہے نرمی کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہتے ہیں فل کا بیچنا اس کی صلاحیت کے ظاہر ہونے سے پہلے جائز نہیں کیوں ایسا کہنا جائز نہیں ہے کیونکہ اس کے طلاف ہو جانے کا مٹ جانے کا خطرہ ہے ارے کوئی مصیبت آگی کوئی بیماری لگ گئی عاموں میں سے کوئی عام نہیں بچا انگون میں سے کوئی انگون نہیں بچا یا بچا تھا اسی شکل میں کہ اس کی کوئی قیمت مارکٹ میں نہیں ملے گی یا اس کے توڑنے سے پہلے پہلے اس میں کوئی عیب ظاہر ہو جائے گا اس لیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ارائیتا ان من اللہ استمرہ اللہ اکسل نے کہا بتاؤ اگر اللہ نے فل روک دیا تو آپ پہلے بیچ رہے ہو کھیتی کو اب اس کی کوئی صلاحیت نہیں ہے اگر اللہ نے فل روک دیا تو کیا ہوگا ہے نا بیما یا خضو آدکم ملاقی کس پر آدمی اپنے بھائی کا مال لے رہا ہے فل ہی نہیں آنا والا ہے اللہ نے فل لوگ دیا نہیں دیا فل آپ کس ہو جائے سب نے بھائی کا مال لے رہے ہیں بھائی کیا دیا آپ نے ان کو رکھوالی باگ کی تو یہاں پر اللہ اکسل نے کیا کیسے منع کیا ہے فلوں کی صلاحیت ظاہر ہونے سے پہلے فلوں کو نہیں بیچ سکتے آپ ہے نا ہمارے وہ دھڑلے دھندے ہوتے ہیں سب ہے نا گارڈن جو آپ نے دیکھا ہے دو دو تین تین سال کے لئے گارڈے کھری لی جاتے ہیں فلوں کے نام پر صحیح نہیں ہو وان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عنوہ انوائی استعمار عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایتیں ابھی متفقلے روایتیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا فلوں کے بیچنے سے حتی اب دعا صلاح ہوا یہاں تک کہ اس کی صلاحیت کیا ہو جائے ظاہر ہو جائے واضح ہو جائے ہاں یہ کھیتی اب ٹک گئی ہے اس کا فل کسی کام کے لائق ہو گیا ہے ہے نا یہ عام اب امید ہے کہ نہیں ہوا تو اچار کے لائق رہے گا اگر ابھی بھی گرگیت کا ہوگا وہ ہم اچار کے لئے بیٹھیں گے کچھا بیٹھیں گے کیری بیٹھیں گے اس کی یہ کیا ہے ودوئے صلاحیت ہے اس کی نہ البائیہ والمبتع اللہ اکسی اللہ نے بیچنے والے کو بھی روگا اس کی صلاحیت کا ظاہر ہونا جانا جائے گا کیسے جانا جائے گا بے احتماری سماری نقیل اگر وہ خجور ہے تو اس کے فل اگر لال ہو رہے ہیں گلابی ہو رہے ہیں کہا جائے گا اب یہ خجور ٹک جائے گا یہ بدوئے صلاحیت ہے نا اویس فراریہ یا خجور اگر پیلے کررک ہوتی ہے تو زردی کررک پکڑ لئیے کہا جاتا ہے کہ یہ خجور کیا ہے بھی توانہ ہو گئی ٹک جائے گی وفی الینب ان یسووت انگوروں میں انگور کالا ہو جائے یا ہمارے ہاں زردی مائل ہو جائے اگر وائٹ انگور ہے تو زردی مائل ہو جائے وطبد الحلاوات وفی کچھ کچھ مٹھانس میں آنے لگے کہا جائے گا اب یہ انگور کیا ہے یہ ٹک جائے گا دانے میں صلاحیت کب ظاہر ہو دانے کی بالیوں میں دانہ ٹائٹ ہو جائے یا خوشک ہو جائے کہا جائے گا اب یہ صلاحیت کے لائق ہے آفت بھی آئے گی تو لوگ بٹول لیں گے دانہ کیا ہو جائے گا ان کو مل جائے گا اس کے علاوہ اور بھی پھلوں میں معروف و مشہور کس طرح ہوگا یا گلوں میں لوگ جانتے ہیں کہ اب اس کی گارنٹی دی جا سکتی ہے ہے نا تو یہ صورت میں تب اس کا خرید فروخت کیا ہوگا جائز ہوگا ورنہ اللہ اکس نے دونوں کو منع کیا ہے صلاحیت کے ظاہر ہونے سے پہلے نہ بیج سکتے ہیں نہ خرید سکتے ہیں اس میں ہر سال ایک بھاگی جیسے ایک طرح کا خروب نکلتا ہے ہاں ایک آم نکلتا ہے یا کچھ نکلتا ہے اور اسے بگر مقدار کے نہیں یہ جو آم اگر اس سال نکلے گا تو ریڈ کتے میں بچوں گا اس طرح کا بھولنا ہر سال نکلتے ہیں معروف پہ وہ بھاگی جیسے کیا آم نکلتا ہے ریڈ پہ بیجنا وزن کے حساب سے ایک ایسی نیش ہے ایک چاڑ میں جوبے تمہارا ایسا نہیں پھوٹی جائز ہے وہ جائز ہے کیونکہ وہ جو کہہ بلتے ہیں قیمت متعین کر رہا ہے تو جائز اس کو دکت نہیں ہے اس میں جیالت نہیں ہے اس میں جیالت ہے آخری بھائے جو ممنوع ہے ہمارے آج کے مسئلہ نمبر کہہ بلتے چھے میں ان نجش یا ان نجشو نجشی کیا ہے ایسی دلالی جو قیمت کے بڑھانے کے لئے کی جائے قیمت کو بڑھانے کے لئے مثال کے طور پر سامان میرا ہے اس کی نیلامی ہونی ہے اس کے نیلام کو خریدنے کے لئے یہ گھڑی کچھ زیادہ ہے گھڑ پر چلے گیا اس کے نیلام کو خریدنے کے لئے دس لوگ جمع ہیں اس میں دو لوگ ہمارے ہیں جیسے ہی اس آٹھ لوگوں میں سے ایک آلہ ریٹ پر پہنچتے ہیں ہمارا ایک آدمی چلہ اڑتا ہے سو بولتا ہے اس میں سے کوئی بولتا ہے ایک سو دس پھر اس میں سے کوئی بولتا ہے ایک سو بارہ بولتا ہے ایک سو بیس ہمارا آدمی پھر بولتا ہے حالانکہ یہ بڑھا کر کے لگانے والے کون لوگ ہیں اپنے لوگ ہیں ان کو کوئی غرض نہیں ہے سوائے اس کے کہ قیمت کیا ہو جائے چڑھ جائے نجشہ ہے کیا کہ کوئی آدمی سامان کی قیمت کو بڑھائے المعروضہ نل بھئی اس سامان پیش کیا گیا ہے کس کے لیے بھئی کے لیے نلاوی کے لیے ہے نا کہتا ہے لیکن یہ پڑھانے والا کیا کر رہا ہے اس کو خریدنا نہیں چاہتا ہے اس کی نیت ہی نہیں خریدنے کی اور اگر روک کر کے اس کا گلا پکڑ لیا جائے خرید تو پیچھڑ جائے گا کیا کرے گا وہ کیونکہ اس کا دم نہیں کہتے ہیں اس لیے کرتا ہے تاکہ دوسروں کو کیا کرے قیمت چلا کر کے دھوکہ دے قیمت چلا کیا کرے وہ دھوکہ دے دوسروں کو رغمت دلائے بھائی ہم سے بھی زیادہ قیمت دے کے لینے والے لوگ ہیں یہاں پر ہے نا رغمت دینا اس کا مقصود ہو مقصد اس کا کیا ٹوٹل مقصد کیا ہے قیمت بڑھانا قیمت چڑھانا ہے نا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا انہی نجشی عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے اور یہ روایت دیگر مطفق علیہ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجشی سے بلا وجہ قیمت چڑھانے سے بلا وجہ دلالی کیلئے کھڑے ہونے سے منع کیا ہے ہے نا اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو حرام کام کرتے ہیں اور ایسی بے اگر آپ بیجتے ہیں دوچار اپنے دلال لگا کر کے رکھے ہوئے اور اپنا سامان کی قیمت چڑھا کر کے بیجتے ہیں ہے نا لوگوں کو دھوکہ دے کر کے ایسی بے حرام ہے ایسی بے کیا جائز نہیں ہے و باللہ توفیق و صلی اللہ علیہ وسلم و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اگر آپ ایسی بے کیا آپ ایسی بے کیا